پیارے دوستو بیان کیا گیا ہے کہ ایران میں ایک سوداگر تھا جو بے انتہاں امیر تھا اور اس کو پرندوں سے بہت پیار تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملک سے تجارت کے لیے دوسرے ملک گیا وہاں اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ایک توتہ پسند آیا اس نے وہ توتہ خرید لیا جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بہت پیاری تھی وہ تاجر توتے کو اپنے ملک لے گیا توتہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ ہر کسی کو جو کوئی بھی تاجر کے گھر آتا ان کا دل اپنے نگموں سے خوش رکھتا تھا اور توتہ بے انتہاں باتیں کیا کرتا تھا تاجر کو اس سے محبت ہو گئی اور یوں کئی دن گزر گئے توتے نے بھی اس سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس قید میں اداس ہے ایک بار سودہگر تجارت کے لیے دوبارہ اسی ملک گیا جہاں سے وہ توتہ لے کر آیا تھا جانے سے پہلے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی توتے سے کہا میاں مٹھو تم بھی کچھ بتاؤ کیا فرمائش ہے تمہاری توتے نے کہا میری صرف یہ درخواست ہے کہ سفر کے دوران جب آپ ایک دریا کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو ایک بہتی خوشنما منظر نظر آئے گا ایک جزیرہ نظر آئے گا وہاں پر میری طرح کے توتوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہارا دوست اور تمہاری قوم کا فلا توتہ میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے تم آزادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو تمہیں اپنے ساتھی کی کوئی خبر نہیں کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا ہوں تم سے دور ہوں اور تم باغوں میں یوں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو توتے نے آگے کہلوایا کہ ان سے یہ کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا سوداگر اس کی بات کو تو نہیں سمجھا لیکن اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ توتے کا یہ پیغام اس کے دوستوں تک ضرور پہنچا دے گا وہ توتہ تاجر کو جاتا ہوا دیکھتا رہا سوداگر سفر کرتا ہوا جب اس ملک پہنچا اور اپنے توتے کے بتائے ہوئے خوبصورت سے زمین کے حصے سے گزرنے لگا تو وہاں سے توتوں کی بولنے کی آواز آئی اس نے توتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے پیارے پیارے توتوں اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سبز شاکھوں پر جھول رہے ہو اس طرح سے جھولنا تمہیں کس طرح بہتا ہے کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو وہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے ابھی سوداگر نے مشکل سے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ ڈالی پر بیٹھا ہوا ایک توتہ پرو کو پھڑ پھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا چند لمحوں تک اس کا جسم تھر تھر آیا یعنی کچھ دیر تک اس کا جسم کانپا اور پھر بے جان ہو گیا سوداگر سوچنے لگا بعض دفعہ ایسی بات سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد لڑائی جھگڑا اور بے چینی پیدا کرے سوداگر اس پیغام کو دینے پر بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے بلا وجہ یہ پیغام یہاں تک پہنچایا سوداگر سوچنے لگا کہ اس نے نہاک اپنی زبان سے ایک جان گوائی تلبار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا یہ مرنے والا شاید میرے اس پیارے توتے کا کوئی عزید رشتے دار ہے کوئی بہت گہرا دوست بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو میری اس خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا سوداگر وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا کچھ عرصے کے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے وطن ایران واپس آیا اور گھر والوں کو ان کے تحفے دے دیئے اور سب کو ان کے تحفے دے دیئے توتے نے پوچھا کہ میری فرمائش پوری کی ہے میرے بھائی لوگوں سے تم نے بات کی کیا جواب دیا ہے انہوں نے اور آپ نے کیا دیکھا کیا وہ سب خوش ہیں انہوں نے کیا جواب دیا جو میں نے سوال کیا تھا سوداگر نے ایک آہ بھری اور آنکھوں میں آسو لاتے ہوئے دکھ برے لہجے میں کہنے لگا بہتر یہی ہے میرے دوست جو کچھ ہوا مت سن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا میں تجھے نہیں بتا سکتا تجھے بہت دکھ ہوگا میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں توتہ بولا ایسی کیا بات ہوئی جو آپ زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور توتہ کہنے لگا آپ بیان کریں جو ہونا تھا ہو گیا میرے دل میں اس بات کو برداشت کرنے کی ہمت ہے میں برداشت کرتا ہوں جو کچھ آپ نے دیکھا بس مجھے میرے ساتھیوں کا پیغام دے دیجئے سوداگر کہنے لگا پیغام کیا ہے ایک بری خبر ہے جب میں تیری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو وہاں کے توتوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا وہ بیان کر دیا جو تیرا پیغام تھا وہ ان تک پہنچا دیا ان میں سے ایک توتہ تیرا عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہ کر سکتا تھا وہ توتہ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اس کے یوں مرنے پر میں بہت پشتابے میں ہوں مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی اسی لیے میں تجھے یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا ابھی سوداگر نے یہ بات بولی ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے توتے کے بدن پر تھر تھری تاری ہوئی آنکھیں پتھرا گئیں اور تڑپتے ہوئے ایسا لگا جیسے اس کا جسم بے جان ہو گیا ہے وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی اسی حالت میں سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے توتے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا ٹوپی سر سے اتار دی سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور کہتا میرے پیارے مٹھو تو یہ کیا ہو گیا ہے یہ تُو نے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تُو مجھے چھوڑ جائے گا تو یہ منحوس قصہ ہرگز نہ سناتا ایک تو میں پہلے سے ہی غمزدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا اور اب دوبارہ پچھتا رہا ہوں کہ تیرے سامنے میں نے یہ خبر دی سوداگر دیر تک توتے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے توتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی پنجرے سے نکال کر بہار فیک دیا کیونکہ وہ اس کے لیے اب کسی فائدے کا نہیں تھا توتے کو بہار فیک نہ تھا کہ فوراں وہ توتا اڑ کر درخت کی شاک پر جا کر بیٹھ گیا سوداگر گدرا ہوا ماملہ بھول گیا اور توتے کی اس حرکت پر حیران پریشان موہ کھولے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہ گیا اور کہنے لگا اے چالاک پرندے یہ کیا ماجرہ ہے تو تو مر گیا تھا نا اے میری بلبل تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں تیرے دوست نے تجھے کیا خوفیہ پیغام دیا تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی توتہ بولا میرے بھائی توتے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس توتے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضاء میں جی جائے قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو جو کسی کی غلامی میں ہو اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا توتہ یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا آخر کار وہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا کس طرح ایک توتے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضاء میں سانس لینے والے کتنی بے قدری کرتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیئے ان لوگوں سے جو قید میں ہیں اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں گزار سکتے دوستو آج انسان بھی آزاد ہے لیکن وہ کتنی بے قدری کرتا ہے بے قدری سے باز نہیں آتا تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک توتہ اس سے زیادہ چالاک تھا قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی دعا کرو کہ تم آزاد فضاء میں سانس لو اور جن کو یہ فضاء میستر ہے وہ قدر کریں اور اللہ تعالی کی شکر گزاری کریں اللہ تعالی کا شکر بہت بڑی نعمت ہے ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ